اگر آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں تو راول ڈاؤن چوک کو اچھی طرح جانتے ہوں گے یہ چوک کلب روڈ پر سرینہ ہوتل سے فیض آباد کی طرف جاتے ہوئے آتا ہے چوک میں ایک پیٹرول پمپ اور ایک پرانی مسجد ہے میں 1993 میں اسلام آباد آیا تو مسجد کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتا تھا گاؤں کی زمینیں ایکوائر ہو چکی تھی امیر لوگ زمینوں کی قیمتیں وصول کر کے بڑے بڑے سیکٹروں اور فارم ہاؤسز میں شفٹ ہو چکے تھے لیکن وہ غربہ پیچھے رہ گئے تھے جن کی زمینوں کے پیسے عمراء کھا گئے یا پھر وہ جو گاؤں کے کمی کمی تھے ان کے نام پر کوئی زمین نہیں تھی حکومت نے انہیں کوئی معاوضہ نہیں دیا دنیا میں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا لہذا وہ اپنے ٹوٹے پوٹے گھروں میں مقیم تھے سی ڈی اے اور زلعی انتظامیہ نے ان کو بے شمار نوٹس دیئے مگر مکینوں کا کہنا تھا ہم کہاں جائیں آپ ہمیں بتا دیں ہم وہاں چلے جاتے ہیں حکومت ظاہر ہے ایک تھنڈی تھار مشین ہوتی ہے اس کا دل ہوتا ہے اور نہ ہی جذبات لہذا حکومت جواب میں ایک اور نوٹس بھیجوا دیتی تھی نوٹس بازی کے اس عمل کے دوران بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کی حکومتیں آتی اور جاتی رہیں زلعی انتظامیہ نے جب بھی سیویلین گورنمنٹ سے اپریشن کی اجازت مانگی حکومت نے اجازت نہ دی انتظامیہ ایک بار مشینری لے کر وہاں پہنچ گئی چودری شجاعت حسین اس وقت وزیر داخلہ تھے ان کو اطلاع ملی تو وہ فوراں وہاں پہنچے اور ذاتی طور پر اپریشن رکوار دیا لیکن پھر انیس سو نینانوے آ گیا اور جرنل پرویز مشرف فکمران من گئے ان کا کافلہ روز اس چوک سے گزر کر وزیر اعظم ہاؤس جاتا تھا جرنل مشرف کی طبع نازک پر غریبوں کی وہ جھوپنیاں ناگوار گزرتی تھی وہ ایک دن گزرے کھڑکی سے باہر دیکھا اور اپریشن کا حکم جاری کر دیا میں ان دنوں شہزاد ٹاؤن میں رہتا تھا اور روزانہ راول چوک سے گزرتا تھا میں نے دوپیر کو دفتر جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے وہ اپریشن دیکھا وہ لوگ انتہائی غریب تھے ان کے گھروں میں ٹوٹی چارپائیاں پچکے ہوئے برطن اور پھٹی رضائیوں کے سوا کچھ نہیں تھا انتظامیہ نے وہ بھی ضبط کر لیے گاؤں چند گھنٹوں میں صاف ہو گیا زمین کو فارم ہاؤسز میں تبدیل کر دیا گیا اور وہ فارم ہاؤسز عمرہ نے خرید لیے صرف مسجد اور اس کے ساتھ چند قبریں بچ گئیں وہ قبریں بھی اب کم ہوتی چلی جا رہی ہیں یہ کہانی یہاں پر ختم ہو گئی 2007 میں اس کہانی کا ایک نیا پہلو میرے سامنے آیا ملک میں اس وقت جرنل پرویز مشرف کے خلاف تحریک چل رہی تھی ایک روز ایک ساپ ویل چیئر پر میرے پاس تشریف لائے وہ ٹانگوں سے معذور تھے اور چیرے سے بیمار دکھائی دیتے تھے میں انہیں بڑی مشکل سے گھر کے اندر لا سکا وہ مجھے اپنی کہانی سنانا چاہتے تھے ان کا کہنا تھا راول چوک کا وہ آپریشن انہوں نے کیا تھا وہ اسے لیڈ کر رہے تھے میں خموشی سے ان کی داستان سنتا رہا ان کا کہنا تھا ان کے تین بچے تھے دو لڑکے اور ایک لڑکی شادی پسند کی تھی وہ سی ایس پی آفیسر تھے کیریئر بہت برائٹ تھا سینئر اس کی کارکدگی سے بہت مطمئن تھے ان کا اپنا خیال بھی تھا وہ بہت اوپر تک جائیں گے وہ رٹ آف دی گورنمنٹ کے بہت بڑے حامی تھے وہ سمجھتے تھے قانون پر سو فیصد عمل ہونا چاہیے اور جو شخص قانون کے راستے میں ہائی لو ریاست کو اس کے اوپر بلڈوزر چلا دینا چاہیے چنانچہ جرنل پروید مشرف نے جب راول چوک کے مکانات گرانے کا حکم دیا تو یہ ذمہ داری انہیں سونپی گئی یہ فورس لے کر وہاں پہنچے اور گھر گرانا شروع کر دیئے لوگ مضاہم ہوئے پولیس نے ڈنڈے برسائے لوگوں کو گرفتار بھی کیا اور ایک آدھ موقع پر ہوائی فائرنگ بھی کرنا پڑی بہرحال قصہ مختصر اپریشن مکمل ہو گیا اور انتظامیہ نے ملوہ اٹھانا شروع کر دیا وہ رکے اور پھر بولے اپریشن کے بعد اینٹوں کے ایک ڈھیر پر دریمیانی عمر کی ایک خاتون بیٹی تھی وہ ملوے سے نہیں اٹھ رہی تھی اس کا صرف ایک مطالبہ تھا وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بس ایک بار اپریشن کرنے والے صاحب سے ملنا چاہتی ہے عموماً ایسے مواقع پر خواتین سے زبردستی نہیں کرتی چنانچہ الکاروں نے انہیں بتایا وہ خاتون کے پاس چلے گئے خاتون نے اس کی طرف دیکھا اور کہا صاحب یہ اپریشن آپ نے کیا میں نے جواب دیا ہاں اس نے جھولی پھیلائی آسمان کی طرف دیکھا اور بولی یا پروردگار اس شخص نے میرے اور میرے بچوں کے سر سے چھت چھینی یا اللہ اس سے اور اس کے بچوں کو برباد کر دے میں اس وقت جوان تھا میں نے مو دوسری طرف پھیر دیا اس خاتون نے اس کے بات کہا یا اللہ ہم سے ہمارے گھر چھیننے والے تمام لوگوں کو برباد کر دے اس نے اس کے بعد اپنی پوٹلی اٹھائی اپنے بچے ساتھ لئے اور چلی گئی اور رکا اس نے اپنے آنسو پوچھے اور بولا جوابیت صاحب آپ یقین کریں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میں بہرانوں سے نہیں نکل سکا میں اس پوٹلی والی کی بددعا کا نشانہ بن گیا میرا ایکسیڈنٹ ہوا میری بیوی اور میری بچی مر گئی میری ٹانگیں کٹ گئیں میرے دونوں بیٹے ایک ایک کر کے بیمار ہوئے میں نے اپنی ساری جمع پوجی ان کے علاج پر لگا دی لیکن وہ فوت ہو گئے مجھے سسرال سے گھر ملا تھا وہ بگ گیا میں نے اپنا گھر بنایا تھا وہ دو ازار پانچ کے زلزلے میں گر گیا محکمے نے میرے اوپر الزام لگایا میری انکوائری شروع ہوئی میں ڈسپس ہوا اور بے گناہی کے باوجود آج تک بحال نہیں ہو سکا میں مقدمے پر مقدمہ بھگت رہا ہوں میں اٹھتیس سال کی عمر میں شوگر بلڈ پریشر اور دل کا مریض بھی بن چکا ہوں اور میرے تمام رشتے دار اور دوست بھی میرا ساتھ چھوڑ چکے ہیں میں دل سے سمجھتا ہوں مجھے اس عورت کی بددعا لگی تھی حکومت میرا محکمہ اور آرڈر دینے والے لوگ تینوں پیچھے رہ گئے لیکن میں برباد ہو گیا میں آج سوچتا ہوں تو میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں میں کتنا بے وقوف تھا میں نے جرنل مشرف کے حکم پر غریبوں کے سروں سے چھت چھین لی وہ رکا اور پھر بولا آپ کو میری باتیں عجیب لگی ہوں گی لیکن میں نے تحقیق کی ہے اس آپریشن کا حکم دینے والا ہر شخص میری طرح زلیل ہوا ان میں سے آج کوئی شخص اپنے گھر میں آباد نہیں وہ سب اولاد اور بیویوں کے بغیر عبرتناک اور بیمار زندگی گزار رہے ہیں یہاں تک کہ اس وقت کے چیئرمین سی ڈی اے کی ساری پراپرٹی بھی بگ گئی اور اس کی اولاد بھی دربدر ہو گئی وہ بھی عبرت کا نشان بن کر آخری سانسیں لے رہا ہے ہم سب کو اس عورت کی اخ کھا گئی میرا تجربہ اور میرا مشاہدہ ہے دنیا کا ہر وہ شخص جو کسی کے سر سے چھت اور اس کا روزگار چھینتا ہے یا پھر کسی معذور شخص کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے سب کچھ چھیل لیتا ہے اور وہ شخص اس کے بعد روز مرتا اور روز جیتا ہے مگر اس کی سزا ختم نہیں ہوتی لہذا آپ جو دل چاہے کریں لیکن کسی کی بددعا نہ لیں دنیا کے تمام حدے کرسیاں اور تکبر عارضی ہوتے ہیں یہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور دنیا اور آخرت دونوں میں صرف پوٹلی والوں کی دعائیں اور بددعائیں اپنا اثر دکھا دیتی ہیں یہ واقعہ سن کر آیت مبارکہ اور ایک احادیث مبارکہ مجھے یاد آگئی ترجمہ جس کا یہ ہے اور تم میں سے جو ظلم کرے گا ہم اسے بہت بڑا عذاب چکھائیں گے عوض بن شرجیل سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جو شخص کسی ظالم کی مدد کے لیے اور اس کا ساتھ دینے کے لیے چلا اور اس کو اس بات کا علم تھا کہ یہ ظالم ہے تو وہ اسلام سے نکل گیا جب ظلم کا ساتھ دینا اور ظالم کو ظالم جانتے ہوئے اس کی کسی قسم کی مدد کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ نے ایسے شخص کو اسلام سے نکل جانے والا قرار دیا تو سمجھا جا سکتا ہے کہ خود ظلم ایمان و اسلام کے کس قدر منافی ہے اور اللہ اور رسول کے نزدیک ظالموں کا کیا درجہ ہے موسیقی 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 موسیقی